وہ ایک نوجوان تھا اسی نوجمین تھا اللہ نے غصنت آ کر رکھا تھا بڑھ وہ اس نے جب بھی نواز پڑھنے کے لئے آنند پر راستے میں کورت تھی اس کی نظر پڑھتی اور یہ کہا گیا ہے کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اس لئے تو حضرت جی نظریں چھکا کے چلنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ جو نظر ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے پڑھ تو یہ ایک دفعہ جاتی ہے لیکن کتنی دنوں تک حضرتی اس نظر کا جو اثر ہے وہ دل سے نہیں جاتا ہے اپنی نظریں بڑی سنبھال دو اپنی نظریں بڑی سنبھال دو اس کی تو نظریں پاک تھیں لیکن راستے میں ایک عورت تھی اس کی پاک نہیں تھی اس نے آتے جاتے 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 اس کو دیکھنا ہے شیطان نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اس نے ایک دن کیا کیا اس نے اپنی آدمہ سے اپنی فاہش کا ادھار کیا میرا دل کرتا ہے نوجوان سے نہ تنائی ملے لیکن ملے تو ملے کس طرح جو خادمہ تھی پکی عمر کی تھی اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے آج ہی رات کو بات بنا دیتا جب اشاہ پڑھ کے وہ نوجوان مسجد سے نکلا نا وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو اس کو روک لیا اس کو دو تین حدیث سنائی دو تین آیات مبارکہ سنائی کسی کے کام آنے کے حوالے سے ہمارے گھر میں مرک کوئی نہیں ہے کچھ وزنی سا سامان اٹھانے اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوادی شروع اندار رضی گا اللہ کے رفورد رضی کوئی مسئلہ ہے اسی طرح ہوں گوا گھر لے گئی پچھلے کمرے میں لے گئی وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے وہ عورت پہلے موجود تھی اس نے جناب اندر سے چٹھنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا ادھار جیسے میں نے کہا نا مڑا مشکل وقت لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا وہ قرآن والا نوجوان تھا اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا اس کو یہی آئیت یاد آئی جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا موقع بھی تھا طاقت بھی تھی عمر بھی تھی پہش بھی تھی پھر بھی ڈر گیا نہیں 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 میرا اللہ دیکھ رہا ہے میں قرآن پڑے اللہ کے حضور کون سامنے لے کے جاؤں گا کس طرح اللہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا سائے کچھ کر سکتا تھا کوئی تھی ذرا نہیں تھا تکیم کیا نہیں میرا اللہ دیکھ رہا ہے وہ ایسا خوف تاری ہوا ایسا خوف الہی تاری ہوا گشت کھا کے گر گئے نیچے اور ڈر گئی آگے بڑھ کے کسی نے نفذ نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ صحیح دو گئے انہوں نے سمجھا کہ شاید مر گئے اس نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا اس نے کہا یہ تو مر گیا اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں بھئی نام تو اس پہ لگے گا نیچے گھر سے لاش پر آمد ہو تم تانگیں پکڑوں میں ہاتھ پکڑتی انہوں نے تھوڑا سا میند مشاکت کر کے اٹھا کے جو باہر باہر پھینکنے کی جگہ تھی اس نے جوان کو پھینک دیا اب رات پڑ گئی بیٹا گھر نہیں آرہا باہر پریشان ہو جب کافی وقت گزرانل کو والے صاحب بیٹے کی تلاش میں نکل تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو پورا کرکٹ ٹھیکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوئے بیٹے کو اٹھایا گھر لے آئے موپے پانی کے چھیٹے مارے بیٹے کو ہوش آئیں باہر نے پوچھا پتر کیا ہوا ہے وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا جب پھر وہاں پہنچانا اس حورت نے مجھے دعوت زنا دی تو پہلے تو خوفِ الٰہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا اس بار اتنا خوفِ الٰہی نے غلبہ کیا یہ واقعی روپرواز کر گئی ہے والد نے رات و رات نازع کروا دیا صبح والد صاحب حضر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو امیر المومنین حضرت سید نعمر بن خطاب عمر رضی اللہ تعالی نے پوچھا بھئی وہ آج ہمارا فراموک تبھی کیوں نہیں ہے لوگوں نے ساری بات سنائی حضرت جوان بیٹھا تھا انتقال کر گیا راتی کو جنازع ہو گیا شاید اس وجہ سے اپنی جماعت پر تشریف نہ سکتا آپ نے فرمایا چل اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے قدرت سید نعمر فروغ رضی اللہ تعالی نے آئے بات نہیں ہوتی رہی آپ نے بیٹے کی انتقال کی وجہ پوچھ بیٹے نے ساری بات سنائی آپ نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کا انتقال خوفہ علاج کی وجہ سے ہو گیا تو اللہ تو فرماتے ہیں والی من خوفہ مقام ربی ہی جنہی اور جو ہمارے رب وہ دور کھڑا ہونے سے ڈر گیا ہے اس کے لئے دو جنتیں ہیں تو چل فرمونی ادھر آپ نے بیٹے کی قبر پر لے کے چاہتے ہیں لکھا ہے ادھر کمر فروغ اب اس کے بیٹے کی قبر پر تشریف اس کی قبر پر کھڑے ہو کہ اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں والی من خوفہ مقام ربی ہی جنہ تان اور جو اپنے رب کے حرور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لئے دو جنتیں ہیں اے نوجوان اب آگے تو بتا اللہ نے تجھے دو جنتیں دی کے نہیں وہ لکھا ہے قبر سے جواب آتا ہے امیر الممینین رب سچا رب کا رسول سچا رب کا قرآن سچا میں جیسے قبر میں ہوں اللہ نے مجھے دو جنتیں عطا کر دی بچوان اسے بچوان اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے اسے بچوان اور خود نہیں بچا جاتا اپنے اللہ کے حضور پار پار گڑ گڑا یا اللہ سامن بچا اور اسائے حضرت ہم نے امینوں نے اس طرح ہیں ہمارے معاشرے کو انہیں اس طرح کا بنا دی ہیں کہ یہاں اس زنام بلکل بری چیز نہیں سمجھی جا رہا ہے لوگ فخر سے بتاتے ہیں وہی قرب قیامت قیامت کی نشانی ہے لوگ گناہ کر کے فخریہ بتایا کریں آج کا نوجوان فخریہ بتاتا ہے میری اتنی گرل فرینڈ کا آج کا نوجوان فخر سے بتاتا ہے یہ قرب قیامت ہے یہ نشانی ہے قیامت لوگ گناہ کر کے ڈریں گے نہیں بلکہ فخریہ بتایا کریں گے ہاں جی میں یہ گناہ کر رہا ہوں کوئی اتنی اتنی جگہ کر رہا ہوں میں یہ گناہ لیکن کیا ہوگا پہنے کی مشکل ہو جائے آج حضرتی آپ دوسرا نکاح کرنے اللہ سنت ہے قرآن میں اللہ خود کہہ رہے ہیں فَإِنْ تَعْبَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَعَا پہلے کی تو اللہ نے بات ہی نہیں کی بات ہی دوسرے رجیر ہو رہی مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَا وَرُبَعَا پہلے کی بات ہی نہیں ہوئی بات ہی دوسرے رجیر ہو رہی جتنی مرضی کا رسرن رکھ لے آپ کو کوئی برا نہیں سمجھے گا بلکہ لوگ آپ کے جاننے کے پار بڑا خوش ہو گئے گئے بڑا رنگین وزا جاتا کہ نظرت آپ کو اُسرا نکاح کرنے اسی وقت آپ لوگوں کی خاضروں میں دو نمبر ہو جائیں پیکے وی نراغ سونے وی نراغ پراہ وی نراغ سالہ وی نراغ چھوٹا وی نراغ بڑا وی نراغ یہ کیا ہے یہ قُل دیکھ گئے عمت ہے گناہ اچھا ہو گیا گناہ آسان ہو گیا نیکی بری سمجھ جانے لگا برد نیکی مشکی بہت دی اس بھی پچھو عدر اس کا طریقہ جو ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہے یہی عدر جی رو سر بھی اٹھو تیم دا دیو جو رو یا اللہ جی دن چڑے آئے تیرے فضل نہ چڑے تیچاڑے یہ تیف ساڑے ہی حفاظت بھی فرم سانو بچاہ بھی نہیں ساڑی ہی حفاظت بھی فرمائیں یہ تو ذری دنیا تو چار دن میں جا رہی ہے کالے وال مسافر ہوئے چٹے آنڈیرے کالے وال مسافر ہوئے چٹے آنڈیرے لائیں بیک محمد بخشا موت سے نہیں ہے عدر جی اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اگر کوئی اس گناہ میں فسا ہوئے اگر کوئی اس گناہ میں فسا ہوئے تو میں کہوں گا کہ توبہ کرنے سارے کیونکہ در یہ وہ گناہ ہیں کر تو ہم رہے ہیں لیکن اس کی سزا ماری نسلوں کو بھوت نہیں پڑھنے وہ کہ امام شافیر آمد اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں زنا وہ قرض ہے تو لے تو دور آئے لیکن چکائے گی تیری اولاد زنا وہ قرض ہے تو لے تو دور آئے لیکن چکائے گی تیری اولاد